اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وزائف کیچ چینل کے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین سبس پہلے میرے ساتھ مل کر درود و السلام پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولنا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم اے اللہ پاک اس درود پاک کی صدقے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں مسئبتیں تکلیفیں بیماریاں تنگ دستیاں دور فرما ہر طرح کی مشکل سے نجات فرما ہر طرح کی حجائز حاجت کو پورا فرما معزز ناظرین و حاضرین آج نو سفر المزفر کا خاص دن ہے سفر المزفر کے اس بابرکت مہنے کی نو تاریخ کو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا آپ عمل کر لیں انشاءاللہ تبارکتالہ ہر طرح کی مشکل دور ہوگی ہر طرح کی جائز حاجت پوری ہوگی رزق کی تنگی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکاراں مل جائے گا جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی اللہ تبارکتالہ قرآن پاک کی اس بابرکت آیت مبارکہ کے صدقے کوئی خام یا مسئیبت آپ کے قریب سے گزرنے نہ دے گا اگر کوئی خام یا مسئیبت یا کوئی مہم درپیش ہو تو بارہ روز تک بعد نماز عشاء بارہ سو مرتبہ اس خاص آیت مبارکہ کا ورد کریں وہ دن کے اندر انشاء بارہ دن کے اندر تمام مقاصل میں کامیابی ہوگی اس سے ہارا کر نہ ہو تو سوتے وقت پڑھ کر بغیر کسی سے بات کیے سو جائیں خور میں صحیح بات معلوم ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کی ہر پریشانی ہر تندستی ہر مسئیبت سے نجات ملے گی بہت مختصر وظیفہ ہے بہت بابرکت وظیفہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر کام کامیابی ملے دنیا آپ کے قدم چومے زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے پہاڑ جتنی مشکل ہی کیوں نہ ہو آپ اس کو حل کر لیں ناممکن کو ممکن بنالیں تو یہ خاص آیت مبارکہ کا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں بہت بابرکت اور عالی وظیفہ ہے وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ویورز ہیں تو اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے لال بٹن کے پر پریس کرتے جائیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہماری بابرکت ویڈیوز کی اپ ڈیوٹ ساب تک بہت سانی پہنچے رہیں معزز ناظرین و حاضرین نو سفر المزفر کو بعد نماز عیشہ اول آخر اکیس اکیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر بارہ سو مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدی الاجائب بالحیر یا بدیو یا بدی الاجائب بالحیر یا بدیو یا بدی الاجائب بالحیر یا بدیو اے بغیر ذریعہ پیدا کرنے والے آپ نے اس آیت مبارکہ کو بارہ سو مرتبہ بعد نماز عیشہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے لئے دعا مانی ہے انشاءاللہ تبارکتالہ آپ کو ہر مقاصد میں کامیابی نصیب ہوگی اگر آپ اس آیت مبارکہ کو بارہ سو مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کا خاص نام یا بدیو اس آیت مبارکہ کے متبادل ہیں یا بدیو اور آسان لفظ ہے بارہ سو مرتبہ یا بدیو کا وظیفہ کر لیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی مصیبت بیماری تکلیف نہیں ہوگی اللہ تبارکتالہ اس مبارک قصد کے رزق کے تمام خیبی دروازے کھولنا شروع کر دے گا اور ایک باقاعدہ مقرر فرشتہ آپ کے گھر کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی دن رات عبادت لکھنے کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا ناظرین اس ویڈیو کو ثواب کی نیے سے ضرور شیئر کیجئے گا اللہ تبارکتالہ تمام مسلمانوں کا حامی و مددگار ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ